بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوائس ٹی وی چینل میں خوش شام دید وردہ کی زوردار چیخ کمرے سے بلند ہوئی تو سارے گھر والے بے ایک دیار کھانے کی میز پر سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف لپکے کیا ہوا؟ سبھی لوگوں کی زبان سے یہ فکرہ تقریباً اکٹھے ہی ادا ہوا تھا وردہ کالین پر بیٹھی اپنا بازو پکڑے زاروں کتا رانسو بہانے میں مشغول تھی اس کے قریب کرسی الٹی پڑی تھی اور کالین پر مختلف چیزیں بکری پڑی تھی امی جان نے فوراً اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور بڑے پیار سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی کیا ہوا میری گوڑیا بیٹی کو؟ امی جان کی سمدردی سے وردہ کے رونے دھونے میں کمی واقعہ ہونے کے بجائے اور بھی اضافہ ہو گیا امی جان نے اب ابھیرہ کی طرف اس تفہامیہ نگاہوں سے دیکھا جو وردہ کو گھوڑنے کے اہم کام میں مصروف تھی ابھیرہ ان کی نظروں کا معفوم سمجھ کر بول اٹھی یہ محترمہ ڈھر گئی تھی لیکن کیوں اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ اس سے خود پوچھ لیں وردہ تم خود کیوں نہیں بتا رہی؟ ابھیرہ نے وردہ کو ذرا سکتی سے کہا تو ابو جان نے بھی وردہ سے کہا ہاں بیٹا تم وجہ بتاؤ گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں یہاں بیٹھ کر کہانی پڑھ رہی تھی امی جان نے دوپہر کے کھانے کے لیے آواز دی تو میں کہانی رکھ کر اٹھنے لگی ابھیرہ نے پیچھے سے آ کر ایک دھم مجھے ڈرہا دیا ہائی امی میں کرسی سے نیچے گر گئی اور میرا بازو جسم کے نیچے آ کر بری طرح دب گیا ہائی مجھے ہڈی میں بہت درد ہو رہا ہے ہائی میرا بازو بہتے آنسوں کے ساتھ جب وردہ نے ہائی وائی کے ورد کے ساتھ روک روک کر اپنے رونے کی وجہ بتائی تو سب لوگ ابھیرہ کو گھوڑنے لگے ابو جان نے فوراں آگے بھڑ کر وردہ کا بازو بڑی احتیاط سے ہلا جلا کر دیکھا جب انہیں تسلی ہو گئی کہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے تو احمد بھائی سے ڈیوب منگوا کر اس کے بازو پر لگائی پھر ابھیرہ کی طرف متوجہ ہوئے کیوں ابھیرہ جب تمہیں وردہ کی طبیعت کا پتہ ہے تو تم نے اسے کیوں نرائیا چلیہ جتنا تو دل ہے اس کا اگر خدا نہ خاصتہ اسے کوئی خطرناک چوٹ لگ جاتی تو ہاں بھائی تم نے میری بہن کو کیوں تنگ کیا زبیر بھائی نے بھی کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی خبر لی ابو جان کی ڈانٹ سے شاید انہیں تسلی نہیں ہوئی تھی ویسے بھی انہیں بڑا بننے اور روب چھاننے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا ابھیرہ زبیر بھائی کی ڈانٹ پر دن گئی میرا خیال بھی نہیں تھا کہ آپ کی یہ لادلی بہن میرے چانک آنے پر یوں ڈر کر نیچے لڑک جائے گی مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور بھی ہیں ابھیرہ نے اپنی بات دھوری چھوڑی اور آگے بڑھ کر میز پر سے کہانیوں والی وہ کتاب اٹھا لی جس کا کچھ دیر قبل وردہ بہت خشو خضور سے ہل ہل کر متعلق کرنے میں مصروف تھی کھنڈرات کے خوفناک مکی کتاب کا نام با آواز بلند پڑھتے ہوئے اس نے وردہ کے ڈرنے کی اصل وجہ کا انکشاف کیا اس کے ڈرنے کی اصل وجہ تو یہ کتاب ہے ابھیرہ ایسی کتابوں سے بہت الرجک تھی ایسی خوفناک ڈراؤنی اور حقیقت سے برید تر کہانیاں پڑھ کر اسے اب دن میں بھی ڈر نہیں لگے گا تو اور کیا ہوگا اس نے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے پریشانی سے کہا ابھیرہ اس نے تمہیں بھی کھنڈروں کی کوئی خطرناک مقیم سمجھ لیا ہوگا زبیر بھائی نے شریر سے انداز میں کہا تو ابھیرہ نے انہیں گھور کر کتاب ابو جان کے ہاتھوں میں تمائی ابو جی نے کتاب کا سرسری جائزہ لیا جس کے نتیجے میں وردہ کو ہلکی پھلکی ڈانٹ پڑھی اور ساتھ ہی گھر میں ایسی کتابوں کے داخلے پر پابندی لگا دی زبیر بھائی کا مو لٹک گیا کیونکہ یہ کتاب گھر میں انہی کے شوق کی بدولت آئی تھی امی جان نے وردہ کا ہاتھ مو دھلایا اور اسے ساتھ لے کر کھانے کی میز تک آگئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسے بھی ساتھ لے کر نہ آئیں تو وہ اپنے رونے دونے کے پروگرام کو جاری رکھے گی سب سے چھوٹی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ انہیں بے حد عزیز تھی اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی وہ اپنے دل پر محسوس کرتی تھی وردہ ایسی ہی تھی حساس کم حمد اور چھوٹے سے دل کی مالی چھوٹی چھوٹی بات پر ڈڑنے حمد ہار دینے اور ان کا غم کرنے والی بلی چوہا کاکروچ چھپکلی جھنگر کی آواز اندھیرہ تنہائی تیز ہوا بارش پجلی کی چمک اور گڑک غرص ہر چیز اسے خوف دلاتی تھی دل کی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر کوئی بہن بھائی اس کا کلم بھی استعمال کر لیتے تو اس کا دل گھٹ کر آتا رہ جاتا تھا کچھ عرصہ قبل تک تو وہ ننی بچی کی طرح امی جان سے لپٹ کر سوتی تھی پھر امی جان نے اسے عبیرہ اور عبیہ باجی کے کمرے میں منتقل کر دیا کئی راتے تو اسے صحیح طرح سے نیند نہ آئی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ آتی ہوتی گئی عبیرہ اس سے ایک سال بڑی بہن تھی وہ وردہ کے مقابلے میں کافی دلیر تھی اور بہو اصلہ بھی اور اپنی چھوٹی پیاری بہن کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتی تھی اس لئے وہ اسے وقتن فاوقتن اس موضوع پر واضح و نصیحت کیا کرتی تھی جس کا وردہ پر وقتی اثر ہو بھی جایا کرتا تھا لیکن آج اس کے یون دن دہارے ڈر جانے کا آنکھوں دیکھا حال اسے بتا رہا تھا کہ شاید ان دلوں میں تیل نہیں بڑی کلاسوں میں آ کر وردہ نصبتن سمجھدار ہو گئی تھی گستلی اور کم حمدی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی کم ہونے لگی میٹرک کے سالانہ امتحان میں اس نے بہت اچھے نمبر لے کر وظیفہ حاصل کیا تو کچھ موتبر بھی سمجھی جانے لگی اس میں اس آدھ سار اس کی اپنی محنت کے ساتھ والدین کی محنت و محبت اور بہن بھائیوں کے تعاون و حوصلہ افضائی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا خصوصاً ربیہ آپی کا روئیہ اس کے لئے بہت مددگار اور حمد بنانے کا باعث تھا وہ جس طرح اس کی بڑھائی میں مدد کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتی تھی وردہ اس کے لئے ان کی بہت چھکر گزار تھی کالج میں شروع میں اسے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا لیکن صوبیہ کے ساتھ نے اس کے لئے خاصی آسانی پیدا کر دی آہستہ آہستہ وہ کالج میں ارجسٹ ہو گئی صوبیہ اسی کے سکول کی طالب آتی لیکن سیکشنز الہہدہ ہونے کی وجہ سے پہلے ان کا صرف سلام دعا کی حد تک رابطہ تھا صوبیہ زہین خوشمزاج اور ملنسار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے تعاون کرنے والی لڑکی تھی اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی لڑکی کی پڑھائی میں مدد کرتی ہے تو وہ لڑکی اس سے زیادہ نمبر حاصل کر لے گی اس کی اس اچھی عادت نے اسے کلاس میں پسیرائی عطا کر کے خاصہ نمائع کر دیا تھا ویردہ کو البتہ اکثر پوزیشن حاصل کرنے والوں کی طرح اپنی پوزیشن کی فکر رہتی تھی وہ صوبیہ کو دوسروں کی مدد کے لیے کمر بستہ دیکھتی تو معتجب ہوتی ایک دن اس نے اپنی طرف سے ہندردی کا اظہار کرتے ہوئے صوبیہ کو پوزیشن کا خیال کرنے کا مشورہ دیا تو صوبیہ کا جواب اسے خاصہ حیران کر گیا اس نے اپنی بات پر اسرار کیا تو صوبیہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اگر میں کسی کی مدد کرتی ہوں تو میرا اللہ بھی میری مدد کرتا ہے اس لئے دوسروں سے تعاون کے معاملے میں حد تل امکان ہر قسم کے بخل سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتی ہوں دسمبر ٹیسٹ اور پھر سالانہ امتحان نے بخوبی ثابت کر دیا کہ صوبیہ کی سوچ درست تھی صوبیہ نے تقریباً سارے مضامین میں عالی ترین نمبر حاصل کیے تھے اور ٹاپ کیا تھا جبکہ وردہ کے نمبر اس سے کم تھے وردہ فطرتاً نیک تباہ تھی اس کے دل میں صوبیہ کے لئے حسد پیدا ہونے کے بجائے محبت اور احترام کا جذبہ پہلے سے بھڑ گیا اس نے یہ بات سمجھ لی کہ دوسروں کی مدد کرنا ذرا سل اپنی مدد کرنا ہے اور دوسروں کے لئے دعا کرنا اپنے لئے دعا کرنے کے مترادف ہے بس صرف دل فراخ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انٹرکہ سالانہ امتحان حسب معمول اپنے جلو میں خوف اور امید لے کر آیا اور گزر گیا وردہ نے گزرے وقت سے بہت سی بھلائیاں اپنے دامن میں اس بینٹے کی کوشش کی تھی اور اس میں وہ کسی حد تک آمیاب ہی رہی تھی اسے متعلق کرنا اچھا لگتا تھا گھر کا محول اس کے اس شوق کو بھڑانے میں معاون ثابت ہوا امتحانات کے بعد فراغت کے لمحات اس نے اپنے شوق کے ہمراہ بسر کیے اس کا ذوق خاصہ بدل گیا تھا مزاہ اس سے اچھا لگتا لیکن با مقصد تحریریں اسے اب زیادہ متوجہ اور مائل کرتی تھی اس نے بہت سی کتابیں پر ڈالی لیکن اسے سب سے زیادہ متاثر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا یہ کتاب اسے صوبیہ نے ایک موقع پر تحفہ دی تھی اس کے زلیس رماں اور پورا سر انداز تحریر نے وردہ کو وہ کتاب جلدہ جلد پڑھنے پر مجبور کر دیا بعد میں بھی اس نے اس کتاب کو اتنی دفاوقتن فاوقتن پڑھا کہ بہت سارے حصے سے حصہ پر ہو گئے ہر دفاہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دھالنے کی خواہش پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہمی جان کا اسے عمل کی طرف توجہ دلانا اس کے عظم میں اضافے کا باعث منتا قرآن پاک کا ترجمہ باقائد کسی ہمی جان سے پڑھنا اس کے اسی رادے کی سب سے اہم کڑی تھی تھرڈیر کے آغاز میں ہی سوبیا کے اکسیڈن کی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیئے وہ اس کی تیمار داری کے لیے اپنی ہمی جان کے ہمراہ سپتال پہنچی تو اس اندازہ ہوا کہ اکسیڈن بہت سیریس تھا خراشوں اور چھوٹی موٹی تکلیفوں کے علاوہ سوبیا کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ڈاکٹروں نے آپریشن کے بعد کچھ ماہ کا ریس تجویز کیا تھا اس کے بعد ہی اصل صورتحال کا پتہ چلنا تھا خدا نہ خواستہ اگر ہڈی صحیح نہ جھوڑی ہوتی تو مازوری کا اندیشہ بھی موجود تھا سوبیا کے زخم دیکھ کر وردہ ضبط نہ کر سکی اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے سوبیا نے دیکھا تو تقدیر پر رازی برزہ رہتے ہوئے اس کو جو درس دیا وہ اس کے دل پر رقم ہو گیا سوبیا نے کہا تھا وردہ یہ زخم تو اللہ تعالی نے میری تقدیر میں لکھ دیئے تھے تم میرے لئے دعا کرو کہ میرے یہ زخم جلدہ جل ٹھیک ہو جائیں اللہ تعالی مجھے حمد و حوصلہ ادا فرمائیں ایک مسلمان کے لئے تکلیف پر صبر کرنا تو اس کے درجات میں اضافہ کا سبب بنتا ہے یہ سوبیا کا اللہ پر محکم یقین اور دعاوں کا نتیجہ تھا کہ وہ کچھ بات بلکل ٹھیک تھا کہ اپنے قدموں پر چل کر کالی جانے لگی کچھ وہ گھر میں پڑھتی رہتی تھی باقی اپنی پڑھائی کی کمی اس نے رفتہ رفتہ وردہ کے بھرپور تعاون سے پوری کر لی ڈسمبر ٹیسٹ کا آغاز ہونے والا تھا کالیج میں پڑھائی اپنے عروج پر تھی کیونکہ بی اے کے داخلے اسی امتحان کے ریزلٹ کی بنیاد پر جانے تھے تب ہی ایک دن وہ وردہ کو گیارہ بجے گھر سے احمد بھائی بلانے آئے تو وہ چھٹی لے کر پریشان دن کے ساتھ گھر چلی آئی احمد بھائی نے بارہا پوچھنے پر بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا گھر میں کافی سارے لوگ جمع تھے اس کا بے چین دل عبیرہ اور عبیہ اپی کو روتے دیکھ کر اور پریشان ہو گیا امی اور دادی جان کہیں نظر نہ آئیں بڑے کمرے کے بیچوں بیچ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا جس پر کوئی چادر لپیٹے سو رہا تھا اس کو معاملے کا کچھ اندازہ ہوا اس نے سوچا کہ شاید دادی جان کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے اس نے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھ کر چہرہ دیکھنے کے لئے چادر ہٹائی تو وہاں دادی جان کے بجائے اپنی مہربان اور مشفق ماں کو دیکھ کر اسے گویا سکتا ہو گیا اپینڈکس اچانک پٹنے سے جو زہر ان کے جسم میں آنن فانن پھیلا تھا وہ ان کی موت کا سبب بن گیا قریب موجود خالہ جان نے آہستگی سے بتایا وردہ کو لگا کہ اس کا دل غم سے پھڑ جائے گا اسے لگا کہ اگر وہ مزید کھڑی رہی تو اس کی تانگیں اس کے جسم کا بوجھ سہانے سے انکار کر دیں گی وہ بے جان قدموں سے نیچے بیٹھتی چلی گئی ایک قریبی رشتہ دار خاتور نے اس کی تکلیف دے کر اسے فوراں پانی پلایا اس نے بڑی کوشش اور حمد سے اپنے آپ کو سنبھالا اور دعائیں پڑھنے لگی امی جان کی زندگی اس کے ذہن کی سکرین پر ریل کی طرح چلنے لگی اور مختلف واقعات یک کے بعد اگرے نمودار ہونے لگیں اس کی آنکھیں پی رشک بار ہو گئیں وہ بار بار امی جان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد یہ پیارہ اور مانوس چہرہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو جانا تھا اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو عبیرہ اور ربیہ آپ بھی کہیں نظر نہ آئیں البتہ اور بہت سے مانوس اور نامانوس چہرے دکھائی دئیے کچھ خواتین اس کی مرہومہ ماں کی تعریف میں رتبال لسان تھی تو کچھ باعواز بلند رونے میں مصروف تھی ایسی خواتین بھی موجود تھی جو اس موقع پر بھی فیشن مہنگائی اور ساس نندوں کے مسائل کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے ان پر اظہارے خیال کر رہی تھی اس کے دل کو کچھ ہونے لگا اس کی ماں کو تو اس وقت سب کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی ان خواتین کا بلند آواز سے رونا بھی یقیناً امی جان کے لئے تکلیف کا باعث ہوگا اس نے دکھ سے سوچا اور اسے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ یاد آگئے جو انہوں نے اپنے تقریباً ڈیڑھ سال کے ننے منے بیٹے ابراہیم کی وفات پر رشاد فرمائے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم زدہ ہوتا ہے مگر ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا پھر وہ ابیرہ اور ربی آپی کے بارے میں پوچھنے لگی معلوم ہوا کہ ابیرہ دوسرے کمرے میں رو رو کر بے ہوش ہو چکی ہے وردہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آگئی ابیرہ کا سر ربی آپی کی گود میں تھا اور وہ بہتے آنسو کے ساتھ اسے دھوائی پلانے کی کوشش کر رہی تھی ان کا ننہ سا بیٹا کسی اور خاتون کی گود میں شاید بھوک سے رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد ابیرہ کو ہوش آ گیا اس نے وردہ کو دیکھا تو اسے لپٹ کر رونے لگی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے وردہ کا دل کٹنے لگا اس نے بامشکل اپنے آنسو ضبط کی اور ابیرہ کو تسلی دیتے ہوئے امی جائن کے لئے دعا کی تلقین کی لوگ باری باری آ رہے تھے سوبیہ آئی تو اس نے وردہ کو گلے لگا لیا وردہ کو سوبیہ کا کہا ہوا ایک فکرہ یاد آ گیا مسلمان کے لئے کسی آزمائش پر صبر اس کے درجات میں اضافے کا باعث بنتا ہے وردہ کی توانائیاں بیدار ہونے لگیں اور اس نے حمد اور حوصلے کا دامن اثر نو پکڑ لیا وقت دھیرے دھیرے سے رکھتا رہا وردہ نے جس صبر و تہمول اور ضبط کا مظاہرہ کیا تھا وہ سب ہی کے لئے حیران کن ثابت ہوا وہ سارا وقت نہ صرف خود حوصلے میں رہی بلکہ دوسروں کو بھی حوصلہ دلاتی اور دعا کی طرف متوجہ کرتی رہی امی جان کو نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر آخری آرامگاہ کے طرف پہنچانے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں وردہ نے آخری بار اس محبوب چہرے کا دیدار کیا نور کی کرنے پھوٹ کر گواہی دے رہی تھی کہ اس چہرے نے اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم سمجھا تھا وردہ دعا کرتی ہوئی یقین کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی کہ ہم بھی اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے چار پاہیں اٹھ گئی اور جنازہ روانہ ہو گیا پیچھے وہ خالی ہاتھ خالی ذہن خالی دل کے ساتھ اپنی متائے عزیز کو روانہ ہوتے ہوئے بس بے کسی سے دیکھتی رہ گئی پھر دل و دماغ میں کچھ احساس پیدا ہوا توٹ کر نماز کی ادائیگی کرنے لگی اور پھر روتے ہوئے اپنی ماں کے لئے اللہ تعالی کے سامنے دست دراز کر دیئے وردہ کے صبر جمیل کو بعض خواتین نے بے حصی پر محمول کیا اور پاتے بنانے لگی ممانی جان سے زبط نہ ہو سکا تو اگلے روز اسے بٹھا کر بڑی محبت سے ایک طویل لیکچر دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ جس ماں نے اس کے لارڈ اور نقرے برداشت کیے اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اپنے دل پر محسوس کی اس سے ہر معاملے میں تامن کی اور اسے پھولوں کی طرح رکھا تو اسے اس ماں کی وفات پر اس کٹھورپن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا وردہ نے ان کا لیکچر سنا اور آنسو پیتے ہوئے بڑے زبط سے کہنے لگی کہ ماں کا رشتہ واقعی رگوں میں بہنے والے خون کی طرح ہوتا ہے جس کے بغیر جینا بھی بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس میں ہربان مشفق اور محبوب ترین حسدی کی جدائی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبر و تحمل اور حمد و حوصلے سے برداشت کر لی تھی تو مجھے بھی اپنے عزیز اور پیاری ماں سے عبدی جدائی پر صبر آنے لگتا ہے اور میں ان کے لئے دعائیں کرنے لگتی ہوں ممانی جان وردہ کو حیرت اور شرمندگی سے دیکھتے ہوئے یہ سوچنے اور پھر کہنے لگیں کہ کیا یہ وہی وردہ ہے جو ذرا ذرا سی بات پر حوصلہ ہار جاتی تھی جس کی چھوٹی سی چیز بھی اگر کوئی استعمال کر لیتا تھا تو اس کا دل کم ہونے لگتا تھا اب کتنے حوصلے اور اچھی سوچ کے ساتھ ماں کی جدائی پر صابر و شاکر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس کا ایمان پوختہ ہو چکا ہے اور اس کا دل حبے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہے اس لئے اس کی سوچ کا انداز بدل چکا ہے اور اب وہ حقائق کا سامنا بہادری سے کر رہی ہے رب یاپی نے نہایت برتباری اور تحمل سے کہا وہ ماں کا جنازہ اٹھنے کے بعد سے وردہ کی طرف کسی بھی ناخوشکوار معاملے کا سامنا کرنے کے لئے اس کا سایہ بنی ہوئی تھی لیکن یہ صورتحال ان کے لئے بھی نہایت حوصلہ آفزہ تھی بلکہ وہ سارے بہن بھائی اس ناگہانی آفت پر اس کے اس رویے سے ہمت و حوصلہ حاصل کر رہے تھے اور حقیقت یہی ہے کہ جب شعور ایمان اور حبے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل معمور ہو جائے تو سوچ کے انداز خود بخود بدل جاتے ہیں اے اللہ پاک ہم سب کو صبر اور حمد سے کام لینے کی توفیق اتا فرما اور ہم سے راضی ہو جانا آمین